بھوچپوری فلم انڈسٹری کے دو بڑے اپنیتہ کے بیچ بیتے دنوں سے جبانی جنگ جاری ہے بھوچپوری کلاکار پاوند سنگھ اور کھساری لال یادو کی بیچ چل رہی اس لڑائی کے بعد سے ہی دونوں کلاکار ایک دوسری کے بارے میں کئی خلاصے کر رہی ہیں ایک اور جہاں پاوند سنگھ نے کھساری لال یادو پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا تھا کہ لوگ آج اس مقام پر پہنچے ہیں میں وہاں پہلے ہی کام کر چکا ہوں تو پاوند سنگھ پر پلٹوار کرتے ہوئے کھساری لال نے بھی کہا کہ کسی بھی کالاکار کو منچ پر دارو پی کر اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے دونوں کی بیچ چل رہی یہ کولڈ وار اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اب بھوچپوری سینما کے سپرسٹار دینیش لال یادو اور نیرہوا نے دونوں کی اس لڑائی پر اپنی چپی توڑی ہے نیرہوا نے ان دونوں کالاکاروں کی بیچ ہوئے ویباد پر کہا ہے کہ ہم سب ہی آپس میں کافی پلین کرتے ہیں ہم لوگ اکثر اوارڈ فانکشن بارت جے یا پھر انجنٹ میں ملتے رہتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ کھساری کی عادت ہے کہ وہ جب بھی پوان بھائیہ سے ملتے ہیں تو وہ اپنی پرپرٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میں نے پوان کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنا کام کرنے کے بعد تین بی ایچ کے فلیٹ لیا ہے اور وہ روج اتنی بیلڈنگ خریدتا ہے یہی سوچ کر میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس دوران دینیش لال یادوں نے کہا کہ ایک قصہ بھی سنایا انہوں نے بتایا کہ جب پوان سنگھ ایک بار شوٹنگ کے لیے دلی گئے تھے تو کھساری بھی وہاں پہنچ گئے ایسے میں کھساری نے پوان سنگھ سے ملنے کی جد کی تو انہوں نے اسے ملنے بلالیا کھساری جیسے ہی پوان سے ملنے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائیہ جی میں پانی کے بیچ میں ہوتل بنا رہا ہوں کھساری کی یہ بات سن کے ہی پوان اٹھے اور کمرے کی کھڑکی کھول کر بولے کہ تو کیا چاہتا ہے میں یہاں سے کھوٹ کر جان دے دوں نیرہوا نے بتایا کہ اس دوران پوان سنگھ نے مجاک میں یہ کہہ دیا کہ سب کو پتا ہے کہ اس سمیں کمرے میں صرف کھساری ہی ہے انہوں نے بتایا کہ کھساری جان بوچ کر پوان سنگھ کو پریشان کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتی رہتے ہیں اس سے پہلے کچھ دن پہلے ہی ایک پروگرام میں پہنچے پوان سنگھ نے کھساری لال یادوں پر جم کر نشانہ سادھا سٹیج پر پوان سنگھ سے کچھ آپ پتی جنت اشارے بھی کیے اتنا ہی نہیں انہوں نے کھساری کو پانچ ہزار روپے لے کر ناچنے والا قرار دیا اس کے بعد کھساری نے ایک ویڈیو شیئر کر کہا کہ میں کمپنیشن نہیں کرتا کام کرتا ہوں کس لوگوں کا شریف بڑا ہو جاتا ہے دماغ نہیں سٹیج پر چڑھ کر مجھے اشارے کر رہے ہیں یہی شکشہ ملی ہے تو میں تو شرم سے مگ جاؤں میں کچھ بھی اچھا نہیں کرتا پھر بھی دنیا مجھے پیار کرتی ہے اپنا اہمکار دماغ سے ہٹا لیجی مجھے اسٹارڈم کا شوک نہیں ہے گوبر سنگھ ہو گئے ہو بھگوان نے جبان دیا تو اسے صحیح جگہ استعمال کر اس طریقے کی بوال آج کل بھوچپوری سینما میں چل رہا ہے ایک اسٹار دوسرے اسٹار کی ہی ٹانگ کھچائے کر رہا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے